اور آپ کو بتائیں کہ نیب نے شریف خاندان کے نام دوبارہ ای سی ایل میں ڈالنے کے لیے وزارت داخلہ کو خط لکھ دیا ہے خط میں استعداد کی گئی ہے کہ سابق وزیراعظم پاکستان نواز شریف ان کی صاحبزادی مریم نواز اور کیپٹن ریٹائر سفدر کے نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں ڈال دیے جائیں اسحاق دار حسن نواز اور غسین نواز کے نام بھی ای سی ایل میں ڈالنے کی سفارش کی گئی ہے خط میں نیب کا موقف ہے کہ ملزمان کے خلاف ٹرائل حتمی مراحل میں داخل ہو گیا ہے ملزمان کے بیرون ملک جانے کا خط شاہ ہے اس لئے ان کے نام ای سی ایل میں ڈالے جائیں تو آپ کو بتائیں کہ نیب نے ایک مرتبہ پھر شریف خاندان کے نام ای سی ایل میں ڈالنے کی استعداد کی ہے وزارت داخلہ سے